سلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آئے ہیں قلعہ صوبہ سنگھ جو کہ مجودہ قلعہ کانر والا ہے یہ تسیل پسرور زلہ سیالکورٹ میں واقعہ ہے اور ادھر ایک دربار ہے اور دربار کے نیچے ناؤگاز لمبی قبر ہے جن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سیالکورٹ میں واقعہ دربار امام صاحب کے بھائی ہیں اور ان کی فوج کے سوپہ سلا رہا ہے تو آج ہم اس دربار کے مطلق آپ کو ساری جو معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آؤ چالتے ہیں دوستو دربار کے طرف دربار لہو سے تقریباً اسی کلومیٹر اور سیالکورٹ سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ قصبہ قلعہ صوبہ سنگھ مجودہ قلعہ کالر والا میں واقعہ ہے یہ بزرگ سید امام الحق سیالکورٹ والے ان کے بھائی ہیں جن کا نام سید امام پاک ہے اور بابا میرا سرکار کے نام سے مشہور ہیں ابھی ہم دربار کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس قبرستان میں بہت پرانا قبرستان میں قبرستان ہے اس میں یہ واقعہ دربار ہے یہ وہی سید امام الحق صاحب ہیں جنہوں نے سیالکورٹ کے ظالم راجہ سل کے خلاف پیر مرادیہ کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ منعبہ سے نو گز نو جونو کا لشکہ تیار کیا اور آیا سال کو شکستی اور اس علاقے میں سلام کا بول بالا کیا ابھی ہم دربار کے اندر جانے لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نو گز لمحید کا برائی ہے جو کہ تقریباً ایک ہزار سال پہلے ادھر دفن ہوئے ہیں مزرگی ہے سید امام پاک امام الحق کے بھائی اور نو گز فوج کے سپہ سلار تھے جو کہ تقریباً ایک ہزار سال پہلے ادھر شہید ہوئے اور ادھر ہی ان کا مزار بنایا گیا ہے یہ دربار کا اندرونی منظر ہے اس سے پہلے یہ دربار کا اوپر والی بلڈنگ تمیر نہیں ہوئی تھی یہ نیچے والی بلڈنگ تھی تو تین چار سال پہلے سے یہ اس کی تمیر شروع ہوئے اوپر والی حصے کی ابھی ہم نیچے والی حصے میں ہیں اور یہ قبر ناؤ گز کی لمبی جو قبر ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوستو ان بزرگوں نے سلام کے لیے بہت زیادہ حکمات انجام دیئے ہیں راجہ سال جو کہ ایک ظالم حکمران تھا جس نے پیر مرادیہ کا قتل کیا ناہر قتل کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ سے آئے اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئے اور انہوں نے راجہ سال کا مقابلہ کیا اور اس کو شکر سپاش دی یہ مظہر آپ دے سکتے ہیں بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اور ابھی بھی اس کی تمیر جو نا جاریہ ساری ہے یہ برونی منظر ہے اس کا یہ بہت خوبصورت طریقے سے یہ مظہر تمیر کیا جا رہا ہے ابھی اس کی تمیر ہو رہی ہے آج ہم اس کے بارے میں جو نا آپ کو مزید اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے اور جو دربار کے متوالی ہیں ان سے بھی آپ باتیت کریں گے وہ بھی آپ کو اس دربار کے بارے میں بتائیں گے ان بدلکوں کے بارے میں بتائیں گے ابھی ہم اوپر والے حصے میں جا رہے ہیں جو کہ ابھی زیر تمیر ہے کافیہ تک تمیر ہو چکا ہے لیکن تھوڑا سا کام باقی ہے ادھر بھی انہوں نے ویسی قبر تمیر کی ہے لیکن اصل کبر جو نا وہ نیٹی ہے جو ہم نے پہلے آپ کو دکھائی ہے یہ اوپر والا حصہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی خوبصورت ہمارے تمیر کی گئی ہے یہ اتنی خوبصورت ہمارے تمیر کی گئی ہے یہ اتنی خوبصورت ہمارے تمیر کی گئی ہے اوپر والے حصے کی اس کی ہیں بہت خوبصورت طریقے سے ٹائل پتھر لگا کے تمیر کیا گیا ہے دوستو یہ ایک ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے جب راجہ سال کو شکست دی گئی ظالم حکمران کو تو یہ سید امام پاک المروف میرہ صاحب اسی لشکر کے سپاسلار تھے اور امام علی اور حق جو سیالکوٹ میں دفن ہیں ان کے بھائی تھے آج ہم آپ کو جو ادھر مقامی لوگ ہیں یہ متوالی ہیں جو ادھر اس قبرستان کے اس مزار کے ان سے بھی بات چیت کریں گے یہ مزار کا گمبد ہے جو کا بھی زیر اتمیر ہے دوستو چالتے ہیں ہم متوالی کی طرف دوستو ابھی ہم دربار کے بلکل سامنے بیٹھے ہیں سیڑھیوں پہ اور ادھر جو دربار کے متوالی ہیں جو کہ ٹیم چار پیڑیوں سے دربار کی خدمت کر رہے ہیں تو ان سے دربار کے بارے میں اور ان کے بزرگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے اور یہ یہاں کب کے دفن ہے تو دوستو ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم محمد افضل صاحب محمد افضل صاحب بابا جاندی تریخ کی ہے بابا جی کتھوں آئے تے ایتھے کنی کو دے رہتو دفن نے تے تسی ایتھے کنی کو دے رہتے ہو جناب یہ واقعہ دے رہنا یہ بہت پرانا ہے کسے بھی تریخ جو نہیں ملے گا جدو تو یہ تریخ پیچھلی کڑ ہوگے امام پاک دا واقعہ سے حال کو اڑھا لے سرکار دا ملے گا تو انہوں ٹھیک ہے حضرت پیر مرادی انہوں جدو شہید کیتا گیا نا یہ راجے سال دا سار انہوں ایس کانی دا پتا ہے میں تھوڑے پیشہ رکھوں گا انہوں ایس چیز دا پتا ہے علم ہے کہ پیر مرادی انہوں شہید کیتا گیا ہے وہ اللہ دا مومن بندہ سی اللہ دا نیک بندہ ہی راجے سال نے جدو انہوں گرفتار کر کے تے اپنی کچیاری چی کھڑے ہیں سرکار نے کہا کہ ساڑی چی چی دا خون لے لہا تیرا قلعہ تاکہ آمن نہیں ڈھولے گا نجومی بڑا خطرناک سی انہیں راجے نے وقس آیا انہیں کہا کہ جدو چی چی دے خون چین ہی طاکت ہیں تے انہوں تو شہید کر کے نا تے وہ دا خون پوری انہاں کے تے دیڑھا نا سرکار نو دفن کر دے تیرا قلعہ نہیں ڈھولے گا اچھا بابا جی گالتوان روک لیے کہ اے بزرگ جڑے نے انہاں دے نالینہ دا گوٹ ایچمنٹ ہے جڑے مامال حق صاحب نے سیال کو ڈھولے جی جی سیدہ مامال حق صاحب نے سیال کو ڈھولے سرکار جڑے نے انہاں دے پائی نے یہ انہاں دے پائی نے اس سرکار نے جدو بابا ملک شاہ ولی نے سیال کو ڈھولے ساری کھیڑوں نہ دے ہیں پیر مرادیاں انہاں دے دین تھی ٹھیک ہے مائی راستی جڑی ہے یہ انہاں دے مریدنی سی ٹھیک ہے کہہانی بہت لمحی ہے جدو بچاک ہے جدو پیر مرادیاں انہاں شید کیتا گیا نا تو مائی راستی بابا ملک شاہ ولی دے کوڑ گئی ہے کہ میرا انہاں کا پتر جڑا وہ قتل ہویا تو اتا بذلہ لیا جائے بابا ملک شاہ ولی نے کہا کہ توسی نہ مدینے پاک جاؤں مائی راستی مدینے پاک نبی پاک سرکار دے روزے اگے کھلوتی ہے اتھر وہ روکے جالی نبھڑ کے تو فریاد بھی کر دیئے ہوتے امام علی علاق سرکار بیٹھے ہوئے انہیں دعا خیر کر رہے ہیں آپ نے سارا ماجرہ سنے ہوتے آپ نے اپنا لشکر تیار کیتا جدے بچے اللہ دی طرف ہوئے کہ غیبی بھا ہو جائی سی ٹھیک ہے امام پاک نے امام میرا پاک دی ڈیوٹی لائی سی کہ توہاں تصیل پسرور دے رستے سیارکوٹ پہنچنے ہیں آپ سرکار میرا پاک جیڑے نے فروشہ تغلق دلی دا حاکم سی بلیگ کر رہے تھا امام پاک نے مدینے چوہی لچی اینا نوپی جیسی کہ توسی تصیل پسرور دے رستے سیارکوٹ پہنچنے ہیں امام پاک تصیل نارو آگ دے رستے گئے نے آپ دے پائی موڑ ایمن آباد بھی نے اینا دے پائی موڑ ایمن آباد بھی دفنے ایمن آباد بھی نے کافی بے بھا لشکر سی سرکار دا پورا لشکر مطلب ہے کہ اے نوگا دیاں دی ایک فوج دا لشکر سی لشکر سی یہ تو انو دلی تاک جمعو کشمیر تاک سرکار دیاں تربت نظر رہنگی ہیں پوچھو کئی پتہ لگے گا دیکھو جی جیدو سید امام علی اللہ کے سرکار آئے نے نا جیدو پیر مرادیہ دا وقت سی نو سو ساڑے نو سو سال دے یا نو سو سال دے کریے بے وقت تو ہو گیا گھال بھن ٹھیک ہے نا یہ او دو سرکار آئے نے جیدو پیر مرادیہ نو شہید کیتا گیا تے آپ دے دورنو ویلو راج سالدہ دور سی یہ کنہ دور ہو گیا ٹھیک ہے کمپیوٹر دورے سیند دورے پڑے لکھے ہو تو اسی کمپیوٹر تو کڑ سکتے کہ راج سالدہ وقت گزریا کنہ جر ہو گیا اس سرکار او دو تو آئے نے سید امام پاک کے ندہ نائے میرا شاند نا تو مشہور نے امام علی اللہ سرکار دے پاہی نے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی دوستو ہم میرا سرکار دربار قلعہ کالر والا سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ